جب معمولی سا بات آپ تک پہنچ سکتا ہے تو اتنی بڑی بات آپ تک نہ پہنچے ایسا ممکن نہیں اس لئے میں نے سوچا کہ میں کودی جا کر آپ کو سب کچھ بتا دوں میڈا آپ بیٹھ کے بات کریں سر نے یہاں بیٹھنے نہیں آئی اور نہ ہی آپ کے بیٹے کی شکایت لگانے آئی بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جی ڈیز بتائیں سر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ میڈیکل کالیج کا ایڈمیشن مجھے ہیوں ٹرے میں سجا کر نہیں ملا ہمارے پاڑوں کے کانون بہت سنگلاغ بہت پرکتر ہے میں ان سب کو پار کر کریاں تک پہنچی ہوں ہاں 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 آئینوں آپ نے بتایا تھا سر اسن کا جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا میری گیرک کا یہی تقاضی تھا کہ میرا آتھ اٹھ گئے وہ جو سینئر ہے کیا اس کا نام ہادی اس نے اپنا بازو آگے کر دیا وہ بھی غیر ارادی طور پر کر دیا تھا اس کا بھی اس میں کوئی غلطی نہیں تھا مگر سر یہ بات اگر میرا فیملی تک پہنچے گا میرے گھر پر تو دیکھیں بیٹا پریشان نہیں ہوں جب آپ کو ایڈیوکیشن میں ہوتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کو بھی سنبھل کے ریاک کرنا تھا نا حسن سے بھی غلطی ہوئی ہے سر لیکن وہ جملہ تو اس نے غلطی سے نہیں بولاتا نا سر میں اپنا ڈگری مکمل کر کر پاڑوں پر واپس جانا چاہتی ہوں وہاں پہ لوگ ڈاکٹروں کا انتظار کرتا ہے روزانہ زندگیہ سے سختی ہے قتم ہوتی ہے سر پلیس سر سر میرے کلاف کوئی آنکشن مت لینا سر پلیس آپ سے کس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کابل سٹوڈنس کی میں بہت قدر کرتا ہوں اب آپس جائیے اپنی کلاسز دیکھیں حسن کو میں دیکھ لگا اور ہاں اس بات کا آپ کسی سے ذکر مت کیجئے گا اس پہ ہم پھر بات کریں گے تینکیو سر